مجھے شوبہ ہے مجھے شوبہ ہے چمپا بھائی کے تمہارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے تم فہمیدہ جیسی لڑکی کو لے آئیں فہمیدہ جس نے اپنے گھر کے مردوں کے سوا کسی کا چیرہ نہیں دیکھا تھا تم سچ کہتے ہو وہ یا سیت سے بولی وہ اتنی ہی اچھی لڑکی تھی مجھے بھی یہ دنیا دیکھے اور یہ کاروبار کرتے ہوئے ایک عمر گزر گئی ہے میں نے اس جیسی لڑکی نہیں دیکھی میں تم سے قسم کھا کے کہتی ہوں کہ فہمیدہ کوٹھے پر آ کر بھی اتنی ہی پاک باز تھی جتنی اپنے گھر میں ہوگی بڑے بڑے نوابوں رئیسوں ہونے سے پیشکش کی لیکن اس نے سب کو ٹھگرا دیا وہ بس ناچتی گاتی تھی میں نے بھی اسے نہیں چھیڑا بہت دنوں کے بعد تو وہ ناچنے گانے پر آمادہ ہوئی تھی میاں میں تمہیں خوش رکھنے یا تمہاری خوش آمد کے لیے فہمیدہ کی اچھائیاں نہیں کر رہی ہوں تم مجھے کیا یقین دلانا چاہتی ہو میں نے اداسی سے کہا کیا یہ کم ہے کہ وہ کوٹھے پر بیٹھتی تھی یہ کیا کم ہے چمپا بھائی میاں میں اگر اسے نہ لے جاتی تو مجھ جیسی کوئی اور لے جاتی وہ جن لوگوں کے قبضے میں پہنچ گئی تھی وہاں سے باپسی نہیں ہوتی وہاں سے لڑکیاں اپنے گھر واپس جانے کا راستہ بھول جاتی ہیں انہیں یاد بھی رہتا ہے تو غیرت ان کے پیروں میں زنجیر ڈال دیتی ہے فہمیدہ واپس نہیں جا سکتی تھی میں نے توسے بالکل اور بیٹیوں کی طرح رکھا بس چمپا بھائی بس کرو مجھ پر یہ احسان اور کرو مجھ پر یہ احسان اور کرو کہ مجھے فہمیدہ کے گھر کا پتہ بتا دو تم نہیں جانتی تو مجھے ان لوگوں سے ملا دو جن سے تم نے فہمیدہ کو حاصل کیا تھا مجھے کچھ اور غرض نہیں میں کچھ اور سنا نہیں چاہتا میاں میں تمہارا دکھ محسوس کر رہی ہوں مگر مجھے تم نے بتایا نہیں کہ تم فہمیدہ کے کون ہوتے ہو وہ بہتابی سے بولی یہ ذکر چھوڑ دو چمپا بھائی میں نے اپنے مو چھپا لیا کہ کہیں چمپا مجھے بٹھل کی طرح پلک متنا نہ کہے اوپس سے مدرازی بابو اٹھ کر آ گیا تھا انگریزی میں پوچھنے لگا بھوپال گزر گیا یا نہیں میں نے چمپا کے سامنے انگریزی بولنے سے گریز کیا آگے نہ ملوم کیسے واقعات پیش آئیں میں نے مدرازی کو اردو میں جواب دیا کہ بھوپال گزرے دیر ہو گئی ہے اب گاڑی وندیا چل کے طویل پہاڑی سسلے سے گزر رہی ہے اس کے آنکھوں سے حیرانی جھلکنے لگی وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کا سمان تھرڈ کلاس کے مسافروں کا سا ہے اور انگریزی میں بات کرنا بھی نہیں جانتے موہا دوکے وہ فارغ ہوا تو سامنے کے نیشست پر آ کر بیٹھ گیا اور ٹوٹی پوٹی ہندوستانی میں ہماری منزل کا پتہ بوچھنے لگا وہ بھی بمائی جا رہا تھا کہنے لگا کہ یہ عورت تماری سسٹر ہے کہ مدر چمپا سمجھ بھی گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے جواب دینے میں ہی چاہٹ ہوئی وہ بہت جھکی آدمی تھا سمجھا کہ میں اس کا کوئی سوال نہیں سمجھاؤں میں نے کہا یہ میری عزیز ہے میں نے غلط بھی نہیں کہا تھا وہ فہمیدہ کے رشتے سے میری بھی عزیز ہوتی تھی فہمیدہ کو اس نے اپنی بیٹی بنایا تھا اور میں کبھی فہمیدہ کا بھائی کہلاتا تھا نافور کے سٹیشن پر قریب ہی کسی جگہ اترنے والے ایک اور مسافر ڈبے میں سوار ہو گیا وہ تھوڑی دیرے میں مدرازی شخص سے گھل مل گیا وہ دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے میرا خیال درست نکلا مدرازی شخص نوارد مسافر سے اپنے شک کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمارے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھی ہے یا نہیں ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ مدرازی شخص مدارس میں پولیس کا کوئی بہت بڑا افسر ہے آنے والا شخص بھی حکومت کے محکمہ جنگلات کا بڑا افسر تھا اور دونوں چکے ہمارے بارے میں تہمینیں لگا رہے تھے اس لئے بار بار ہماری جانب ان کی نگاہیں اٹھ جاتی تھی چمپا بائیو داس پیٹھی تھی شاید مدرازی افسر نے میرے اور چمپا کے درمیان ہونے والی گفتگو کی سنگن لے لی تھی اور پولیس افسر تھا کان کھڑے رکھتا ہوگا گاڑی کے شور میں اوپر آواز پہنچنا حیرت کی بات تھی مجھے بہت غصہ آیا کہ نئے مسافر کے آنے سے پہلے مدرازی مجھ سے کیسی قربت کی باتیں کرا تھا جیل میں ایک ہی جیسے لوگ رہتے ہیں مگر جیل کے باہر کی دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے کتیں مطرف ہوتے ہیں خواہمہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگڑ آتے ہیں نوارت شخص نے اسے وعدہ کیا کہ وہ اگلے سٹیشن پر اتر کا متعلقہ ٹکٹ چیکر کو ڈبے میں بھینج دے گا پھر اصل بات خود بخود سامنے آ جائے گی میرے کان کھڑے ہوئے اگر چمپا کو کہی یہ معلوم ہو جائے کہ پولیس کا ایک افسر اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے تو وہ کسی بھی لوگیں بدل سکتی ہے مدرازی افسر عورت کی بات سنے گا چمپا اسے بہت بہکا سکتی ہے میرے بارے میں مبالغوں کا پٹارہ کھل سکتی ہے اور کچھ نہیں ہوگا تو میرے قدم اور اُلج جائیں گے اگر کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے کلکتے کی جیل میں سات سال گزارے ہیں تو کسی کو بھی میری بات کی صداقت پر یقین نہیں آئے گا اور میں بات پھر کہاں کر سکوں گا کیا میں پولیس کو یہ بیان دوں گا کہ چمپا کو اس لئے ساتھ لے جا رہا ہوں کہ وہ میرے گھر کا پتہ جانتی ہے جو میں خود نہیں جانتا بہتر یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح جلد سے جلد یہ ڈبا چھوڑ دیا جائے مگر اس طرح مدرازی شخص کو مجھ پر اور شبہ ہو جاتا اب تک وہ مسافرت کی مروت کر رہا تھا نوارہ شخص اگلے سٹیشن پر اتر کر ٹکٹ چکر کو بھیجنا نہیں بھولا میں نے بھی سوچا تھا کہ ٹکٹ چکر کے آنے کے بعد مدرازی افسر مجھ سے کسی قدر متمین ہو جائے گا پھر وہ کوئی بہانہ کر کے دوسرے ڈبے میں چلا جاؤں گا یا پھر کوئی بات نہ بنی تو ذری کا دیا ہوا چاکو تو میرے پاس موجود ہی ہے بات حتم کر کے چلدی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گا اور وندیا چل کی پہاڑیوں میں گم ہو جاؤں گا میں نے بہت سے منصوبے ذہن میں باندھ لیے ٹکٹ چکر نے اس تخزائی انداز میں ہم سے ٹکٹ دکھانے کا مطالبہ کیا میں نے جان بھوچ کے بنیازی اختیار کی ٹکٹ جیف سے نکالنے میں دیر کی مدرازی افسر مسکرانے لگا جی میں آیا چاکو سس کے موٹے سیاہ ہونٹ تراشنوں ٹکٹ دیکھنے کے بعد ٹکٹ چکر اور مدرازی دونوں کو مایوسی ہوئی کہ آپ ہی کے پاس سے شکلہ جی گئے ہیں ٹکٹ چکر نے انگریزی میں پوچھا وہ جنگلات کے افسر مدرازی نے کہا ہاں بھوئی آپ کو ان مسافروں سے کچھ پریشانی ہوئی جناب نہیں مدرازی نے تیزی سے کہا اصل میں ہم دونوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ لوگ ٹکٹ کے بغیر سفر کر رہے ہیں یقینا جناب ٹکٹ چکر نے ہمیں سر تپا گھورتے ہوئے خوش شمدانہ انداز میں کہا اب کا شبہ تروس تھا مگر صاحب زمانہ بدل گیا اب تو دھنے چمار تیلی کمار جس کے پاس چار پیسے ہیں اس کا بول بھالا ہے صاحب بھگوان کی لیلہ ہے جناب کدھر جا رہے ہیں مدرازی نے اسے بتایا کہ وہ بمبئی جا رہا ہے لیکن میں نے محسوس کیا کہ ٹکٹ چکر سے باتیں کرتے کرتے وہ ہماری طرف دیکھ کر کچھ متجسس سا ہو جاتا ہے ضرور اس نے میری اور چمپا کی باتیں سن لی تھی اس نے اچانک اپنی اندرونی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اسے چکے سے ٹکٹ چکر کو دکھایا ٹکٹ چکر کے چہرے پر آجزی اور گہری ہو گی جناب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں اس نے گردن چکا کر کہا کیا تم ان کے سامان کی تلاشی لے سکتے ہو مدرازی نے کہا ٹکٹ چکر ہچر مچر کرنے لگا کہ یہ اس کا کام نہیں ہے یہ تو ریلوے پولیس ہی کر سکتی ہے آپ کو ان پر کس قسم کا شبہ صاحب اس نے تشویر سے پوچھا میری پوری زندگی پولیس میں گزری ہے مدرازی نے گرور سے کہا ضرور جناب آپ تو اٹھتی جڑیا پیچان لیتے ہوں گے آپ تو مجھے بھی یہ معاملہ حاصل دلچسپ ملوم ہوتا ہے بہرحال ابھی سفر طویل ہے دیکھو کیا ہوتا ہے کاش میں آپ کے ساتھ مبعی تک سفر کرتا ٹکٹ چکر ہسرہ سے بولا میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے ان کے مطلق کیا رائے قائم کی ہے میں بھی کچھ کہا نہیں سکتا ایک پولیس آفیسر کو پہلے پوری تفتیش کرنی چاہیے اس کے بعد ہی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے بے شک جناب لیکن آپ نے کسی بنیاد پر ہی تفتیش شروع کی ہوگی ٹکٹ چیکر دبے لے جے میں بولا تمہیں پولیس میں ہونا چاہیے تھا مدرازی ادیو رومر ٹکٹ چیکر کا شانہ ترتپاتے بولا شک کی بہت سی وجوہ ہیں لڑکا صورت شکل سے ہندانی ملوم ہوتا ہے لیکن بے حد اکھڑ ہے عورت کی آنکھ عام عورتوں کسی نہیں دونوں میں کوئی تعلق بھی ملوم نہیں ہوتا دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے ہیں عورت کا لباس بھڑکیلا ہے لڑکے کا بے حد سادہ لڑکا بہت پریشان پریشان ہے بیٹے بیٹے چونک پڑتا ہے حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہے جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے عورت بھی کھوئی ہوئی ہے مگر کچھ خوف زدہ سی ہے لڑکے کے پاس صرف ایک تھیلہ ہے عورت کے پاس ٹین کا ایک بکسہ ہے چھوٹا سا بستر ہے اتنے طویل سفر میں یہ متصر سمان ایسا ملوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے بہت اجلت میں سفر کا ارادہ کیا ہو فرسٹ کلاس کے مسافروں میں جو شاہستگی اور متعانت رکھ رکھاؤ آپس میں ممون ہوتا ہے وہ ان میں مقفوط ہے جب لڑکا اس صورت کے ساتھ ڈبے میں داہل ہوا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی ایک چیز دیکھی تھی وہ چیز چاکو کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی خیر سفر میں چاکو رکھنا ایسی میو بات نہیں مگر جس چاکو دستی سے لڑکا اسے اپنے ہاتھ میں چھپائے ہوئے تھا وہ کوئی ایسا شخص ہی پیچان سکتا ہے جس کی عمر میری تب پلیس میں گزری ہو غلط جناب غلط ٹکٹ چاکر کا سر تیز سے ہلنے لگا پلیس میں تو ہزاروں آدمی ہوتے ہیں یہ کہیے کہ اس کی نظر بھی آپ جیسی ہو میں بہت حیرز داؤں صاحب اور بھی بہت سی باتیں ہیں اگر ان کا تحضیع کیا جائے اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا جناب ٹکٹ چاکر اشتیار سے بولا میں ابھی کچھ اور تحضیع کرنا چاہتا لڑکا ایک لمحے کے لئے بھی عورت کے پاسے نہیں ٹلتا میں کوشش کروں گا کہ عورت کو گفتگو پر آمادہ کر سکوں سفر میں بھی آپ گویا ڈیوٹی پر ہوب صاحب ہوب سٹیشن قریب آ رہا ہے جی تو نہیں چاہتا مگر مجھے ڈیوٹی کے لئے اترنا ہوگا جب تک میں ساتھ ہوں یہاں آتا رہوں گا آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو بے تکلیف بلا لیجئے گا ٹکٹ چاکر نیاز بندی سے بولا اور مدرسی افسر نے اسے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ ایک اہم مشن پر اس کا تقرر کچھ دینوں کے لئے بمبئی ہو گیا ہے اگر اس کا گزر بمبئی امدارت سے ہو تو وہ ضرور ملے دونوں میں بڑی محبت کی باتیں ہوتی رہیں میں گونگے اور بہرے کی طرح سنتا رہا مدرسی افسر نے ٹکٹ چاکر سے میرے اور چمپا کے بارے میں جو باتیں کی تھی ان کا مجھے خود اندازہ نہیں تھا آنے والے لمحوں میں وہ بھی کوئی ارادہ کر سکتا تھا مجھے اسی ڈبے میں سوار ہونا رہا کیا تھا میں بظاہر تمام باتوں سے بے خبر کبھی گردن جکائے کبھی کھڑکی سے بھاگتی پہاڑیاں دیکھتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا ٹکٹ چاکر جانے والا تھا مدرسی افسر کی توجہ پھر ہماری طرف مفضول ہو جائے گی اور اگر مجھ سے یہ چمپا سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا شباہ اور طوانہ ہو جائے گا اب اپنی اس کوتاہی پر پشمان ہونے سے بھی کیا ہو سکتا تھا کہ میں نے مدرسی افسر سے انگریزی کیوں نہیں بولی میرا دماغ ہی خراب ہو گیا تھا بٹھل بھی یہی کہتا تھا مگر میں کیا کروں جب مجھے اس کی یاد آتی ہے اور گھر یاد آتا تو کچھ خیال ہی نہیں رہتا اس موقع پر ڈبا بدلنا مناسب نہیں تھا ٹکٹ چکر چلا گیا تو میں نے اسٹیشن سے کچھ پھل خریدے اور چمپا کو تھما دیئے اور چمپا کو تھما دیئے کہ وہ انہیں کار تھے ساتھ ہی میں نے چائے منگوائی چمپا نفاسے سے امرود اور سیپ کی کاشے بنانے لگی کارٹنے میں سے دیر ہو رہی تھی میں نے جیب سے اپنا چاکو نکال لیا اور چمپا کا ہاتھ بٹانے لگا دانستہ مدرسی افسر کا چیرہ نہیں دیکھا جانے والے بیرے کو کچھ پیسے دے کر میں نے چمپا کے لیے پان بھی منگوائیے پھر میں نے مدرسی مسافر کو مدر کیا کہ وہ مارے ساتھ چائے پیئے اس کی آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی تھی میری دعوت پر وہ بہت جذبس ہوا پہلے اس نے انکار کیا مگر میری اسرار پر مجبور ہو گیا میں اس کی برد پر ٹریے لے کر چلا گیا چمپا نے اسے چائے بنا کر دی اس کے چہرے پر کچھ ہی دیر بعد شگتگی کے اثار نمائی ہوئے تمہارا چاکو تو بہت اچھا ہے اس نے تیکھے لیجے میں کہا میرے استاد نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ سفر میں ہمیشہ چاکو اپنے ساتھ رکھو اتنا بڑا ضرور ہو کہ آدمی مر سکے میں نے مضبوط آواز میں جواب دیا وہ مسکرانے لگا اور نرمی سے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو فیلحال تو عبارہ گردی کرتا ہوں وہ ہسنے لگا عبارہ گردی کی بھی کئی قسمیں ہیں چاکو بازی مکہ بازی لٹھ بازی ہر قسم کے دعو پیچ اور سارے زمانے کا گشت کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں اور کئی سکون نہیں ملتا دلچسپ نوجوان ہو آپ سچ کہتے ہیں میں نے اداسی سے کہا بہت دکھی معلوم ہوتے ہو اصل وطن کا ہے اب تو کہیں بھی نہیں کبھی ہوا کرتا تھا کچھ پڑا لکھا نہیں اس کے لہجے میں تنس تھا تھوڑا بہت پڑا لکھا تھا میں نے مایوسی سے جواب دیا پھر کیا ہوا سب بھول گیا مناسب سمجھو تو اپنے بارے میں بتاؤ سفر بھی خاصہ طویلہ ہے شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں مجھے نوجوان کی مدد کر کے خوشی ہوتی ہے کیا سنیں گے آپ میرے موہ سے آہ نکل گئی لمبی کہانی ہے سفر ہتم ہو جائے گا کہانی دوری رہ جائے گی میں نے سکھ پٹا کے کہا آپ بتائیے مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی اوٹ پٹانگ باتیں لے کر بیٹھ گیا آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے میری باتیں اتنی دلچسپ نہیں ہیں اپنی سناو تم مجھے کسی زمیدار کے بیٹے ملوم ہوتے ہو وہ مروض کی کاش موں میں رکھتے ہوئے بولا اب تو میں خود اپنا بیٹا اپنا باپ ہوں زمین پر بوچ ہوں کچھ بتانا نہیں چاہتے وہ محذب انداز میں بولا کیا بتاؤں دھوراتے ہوئے الجن ہوتی ہے بمئی کس کام سے جا رہے ہو میں نے اس بات میں سر ہلایا ایک شخص کی تلاش ہے سنا ہے بمئی رہتا ہے کچھ خاندانی معاملہ ہے جب ملوم ہوا تو جیسے کھڑے تھے تیار ہو گئے سفر کی تیاری بھی نہ کر سکے میں نے نیجی اور خاندانی معاملہ بتا کے بات ہتم کرنے کی کوشش کی مجھے یقین تھا کہ مدراسی افسر کے ذہن کا غبار کچھ دور ہوا ہوگا یقیناً تجسس بھی سیوا ہوا ہوگا مگر تجسس کا رخ بدل جانا چاہیے تھا میں ایسا یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے بھی باتیں کرنا آتی ہیں لیکن کوئی شخص جب بات نہیں کرنا چاہتا تو اسے بات کرنے پر کیوں آمادہ کیا جاتا ہے کوئی چپ ہے تو اس پر شک نہ کیا جائے کوئی چپ ہے تو اس کے بہت سے سبب ہو سکتے ہیں کوئی چپ ہے تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے اسے تنگ کیوں کرتے ہو ٹکر چکر دو تین اسٹیشن بعد حیر حبر لینے آیا اور مجھے اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف دے کر سر ہی لاتاوہ چلا گیا شام تک مدرازی کے لبولیجے میں حاسی تبدیلی آگی دی وہ مجھ میں اس کی دلچسپی حتم نہیں ہوئی تھی میں نے پھر بھی اسے انگریزی میں بات نہیں کی وہ اٹک اٹک کر اور میں نہائی سمل سمل کر بات کر رہا تھا شام کے وقت میں نے اپنا تھیلہ اس کے سامنے کھول کے ٹٹولنا شروع کر دیا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ کوئی مشکوک چیز سیلے میں نہیں ہے ذری نے اس میں سمان رکھا تھا میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ سفر کی رفاقت کا ایک دن عام دنوں کی رفاقت کے سو دن کے برابر ہوتا ہے میرے رویہ سے چمپا کے چہرے پر شدہ بھی آگئی اس کے باوجود مجھے اتمنان نہیں تھا ایسے عالم میں جب احساب میں کیڑے رینگ رہے ہوں اور دماغ پھٹا جا رہا ہو فہمیدہ کے مجرموں اور ابباجان سے ملنے کے تصور سے دل ہول رہا ہو ایسی باتیں کرنا پڑی فہمیدہ کے پیروں میں گھنگرو باندنے والی عورت چمپا کی ہاترداری کرنا پڑے ایک اجنبی مسافر سے غیر ضروری راہ و رسم رکھنا پڑے مگر ٹھیک ہے سات سال جیل ہانے میں بھی تو گزارے ہیں جب سے گھر سے ایک قدم نکلا ہے یہی ہو رہا ہے ساری دنیا یہی چاہتی ہے کہ آدمی چپ نہ رہے چاہے جھوٹ بولے چاہے جھوٹ بولتا رہے کیا ملوم اور کہاں کہاں جانا پڑے اور کیا کیا کرنا پڑے چمپا نے پورے دن سبت و تحمل کا ثبوت دیا تھا جبکہ وہ کسی وقت بھی ٹنٹا کھڑا کر سکتی تھی میری باتوں سے بھی وہ متاثر ملوم ہوتی تھی مدرازی بہت تیز آدمی تھا سامنے جو کچھ ظاہر کر رہا تھا کیا خبر اندر بھی وہی سمجھ رہا ہو رات تک کوئی مسافر ڈبے میں نہیں آیا رات کا کھانا مدرازی نے ہمیں اپنی طرف سے کھلایا تو مجھے کچھ سکون ہوا کھانے کے بعد مدراز اور دلی کے کھانوں کے بارے میں اپنے ساتھ پیش آنے والے دلچسپ واقعات سنانے لگا اور اس نے مجھے دعوت دی کہ میں بمبئی میں اس سے ضرور ملاقات کروں اس کا نام راج کرشنہ تھا آخر وقت تک اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ پولیس کا افسر ہے اور اسی بات سے مجھے تشویش ہوتی تھی شاید اس نے اس کا اظہار ناموضو سمجھا ہو کیونکہ بات چیت بیتکلفی کی حد میں داہل ہو گئی جہاں افسری برتری کا ذکر مناسب نہ ہوتا صرف ایک رات درمیان میں باقی رہ گئی تھی علیل صبح گاڑی شہر بمبئی کی سردوں میں داہل ہو جائے گی بمبئی شہر قریب آ رہا تھا اور میرے خون کی کردش تیز ہوتی جاری تھی ممکن ہے اببا جان بھی بمبئی میں رہتے ہوں جب مجھے دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا دتکار دیں گے یا گلے لگا لیں گے پہچانیں گے بھی یا نہیں فہمیدہ نے تو انہیں وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہوگا کیا آفت آئی تھی کہ اچھا ہاسا گھر چھوڑ دیا میں چلا گیا تھا تو کون سی قیامت آگئی تھی لوگ اچانک مر بھی تو جاتے ہیں سمجھ لیتے کہ میں مر گیا ہوں آخر میں نے بھی تو ان کے لئے یہی سوچا تھا بیرہ برتن سمیٹ کے جا چکا تھا مدراسی مسافر راج کرشنا پر اگنودگی تاری ہونے لگی تھی گاڑی کسی اسٹیشن پر ٹھہری اور چھوٹنے ہی والی تھی کہ ایک مسافر بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ایک نظر ہم لوگوں پر ڈالی اور اجازت طلب انداز میں ججکتا ہوا اندہ داہل ہو گیا ماف کیجئے مجھے قریب ہی اتر جانا ہے اس نے لجاجت سے کہا ضرور ضرور آئیے بیٹھئے راج کرشنا فراغ دلی سے بولا مسافر سمٹ کے ایک جانب بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں صرف ایک چرمی تھیلا تھا عمر یہی کوئی پینتیس چھتیس سار مانگ سلیکے سے نکلی ہوئی انگریزی لباس پہنے ہوئے رنگ سرمئے راج کرشنا معذرت کر کے سونے کے لئے اوپر کی بات پر چلا گیا نووارت مسافر نے اسرار کر کے مجھے بھی لٹا دیا میں نے پیس کر لی وہ کونے میں بیٹھا تھا اوپر کی ایک اور بات حالی تھی مگر وہ سونے پر امادہ نہیں ہوا سامنے کی سیٹ پر جمع سامنے کی سیٹ پر چمپا اپنے جسم پر چادر ڈال کر لٹ گئی تھی رات گہری ہوتی جا رہی تھی نووارت شخص نے کپارٹمنٹ کا دروازہ بند کیا اور ہم لوگوں سے روشنی بند کرنے کی اجازت چاہی مدراسیہ بھی تک جاگ رہا تھا اس نے اس زحمت پر اس کا شکریہ عدا کیا نئے مسافر نے بتی گل کر دی کپارٹمنٹ میں اب ایک حلقہ بلب روشن تھا اور گاڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی ہچکولے خاری تھی راج کرشنا کچھ دیر کروٹے بدلنے کے بعد ایک کروٹ ساکت ہو گیا چمپا بھائی نے ساڑی کے پلو سے اپنا چیرہ ڈھاپ لیا تھا اس لئے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے نووارت شخص کسی کیری سوچ میں گم تھا پھر وہ پوست سے سر ٹکا کے انگنے لگا میری آنکوں سے نیند کوسوں دور تھی کل بھی ایک پل کے لیے آنک نہیں لگی تھی کچھ در سکون کے لیے میں نے بھی آنکھیں بند کر لی بمبئی قریب آ رہا تھا میرے پائنٹی بیٹھے ہوئے مسافر کو آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی فقتر مجھے کچھ کھٹکا ہوا میں نے لیٹے لیٹے نیم باز آنکھوں سے دیکھا مسافر دروازے کے قریب جا کر آہستہ سے کھڑکی کا شیشہ اٹھایا اور باہر جھانکا پھر گھڑی دیکھی اور ایک گہری سانس لے کر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا میں سمجھے شاید اس کی منزل آنے والی ہے مسافر چند لمحے ساکت و جامت بیٹھا رہا دوبارہ ہٹ ہوئی مجھے بار بار شبہ ہوتا تھا کہ کئی چمپا کے راتے میں بل تو نہیں آ گیا ہے مسافر پھر اٹھا اس نے چمپا کی طرف دیکھا چمپا کے موہ پر ساری کا پلو پڑھا ہوا تھا مسافر نے اپنا موہ قریب لے جا کر جیسے اسے سونگا میں پوری طرح چکنہ ہو گیا چمپا کے بعد مسافر میری طرف آیا میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی اور لمبی لمبی ساسے لینے لگا جیسے ہی اس کے مننے کی آہٹ ہوئی میں نے اپنی آنکھوں کے پردے کسی قدر اوپر کیے مسافر راج کرشنہ کی برت کے قریب کھڑا تھا اس نے جیب سے ہاتھ نکالا تو ایک تمنچہ اس کے ہاتھ میں تھا لیکن میرے چھپٹا مانے سے پہلے اس نے تمنچہ راج کرشنہ کے سر پر تان لیا تھا میرا روہ روہ کھڑا ہو گیا جسم پر کب کب ہی تاری ہو گئی اس موقع پر مسافر کو چھڑنے کے حطرناک نتائج برامت ہو سکتے تھے میری ایک آہٹ بھی صورتحال سنگین بنا سکتی تھی میں وہ مشکل دم سادے پڑا رہا نہ ہلنے کا یارہ نہ آنکھ کھولنے کی مچار مسافر نے راج کرشنہ کے مونے پر ٹے ہوکا مارا راج کرشنہ کا جسم اچانک مزدرب ہوا ایک ہلکی سی سسکاری کی آواز آئے اس نے تمنچہ دیکھ لیا ہوگا مسافر نے سرگوشی میں کچھ کہا میں کوشش کے باوجود سن نہ سکا راج کرشنہ کا چہرہ میرے سامنے نہیں تھا لیکن اس کے جسم پر دوبارہ حفیف سا لرزہ تاری ہوا اس نے کچھ کہا مگر مسافر نے اسے دوبارہ دھم کی دی اور تمنچہ کسی قدر دور کیا کیونکہ راج کرشنہ برد پر بیٹھ رہا تھا مسافر نے ایک بار پھر مجھ پر نگاہ کی میری آنکھیں اسی طرح کھلی ہوئی تھی کہ وہ انہیں جھانک کر دیکھتا تب ہی اسے ان کے کھلنے کا پتا چلتا راج کرشنہ کی آنکھیں چوڑی ہو گئی تھی وہ بہت احتیاط سے نیچے اترا مسافر نے تمنچے کی نال اس کی گردن سے ٹکا دی تھی راج کرشنہ نیچے آ گیا تھا مسافر نے اسے دروازے کے قریب چلنے کا اشارہ کیا میرے سارے جسم میں سرد و گرم لہریں اٹھ رہی تھی راج کرشنہ نے جوتے پہننا چاہے مگر مسافر نے اسے اجازت نہیں دی میں لیٹا ہوا تھا لیکن میرا ذہن بھاگ رہا تھا مسافر کے جسم کی ہر جنبش ہر حرکت میری انگاہ کے عزت میں تھی راج کرشنہ ایک سادت مند شاگیت یا کسی معصوم بچے کی طرح یا کسی معصوم بچے کی طرح مسافر کی ہدایت پر دروازے کی طرف مو کر کے کھڑا ہو گیا تھا چمپا نے کروٹ بدلی تو مسافر نے ایک لمحے کے لیے چونگ کر اس کی طرف دیکھا مگر وہ ایک لمحہ ہی تھا جگروں کی طرح چمکا بوجھ گیا اور میں اپنی طاقت جسم میں گھونٹ کر رہ گیا مسافر کا ارادہ صاف ظاہر تھا میں بہت پہلے ہی دیرے دیرے اپنی جیب تک ہاتھ لے گیا تھا چاکو میرے ہاتھ میں تھا اسے کھینچ کے کھٹکا دبانے کی دیر تھی مگر مسافر ایک لمحے کی مولد بھی نہیں دے رہا تھا راج کرشنا کے بارے میں بہت جلد کوئی فیصلہ ہونے والا تھا مسافر نے ہاتھ بڑھا کے دروازے کی چٹخنی نیچے گرا دی اب اس کا ہاتھ زنجیر کی طرف اٹھ رہا تھا میں نے ایک بار پوری صورتحال آنکھوں میں تولی کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو میں نے بند چاکو چمپا کے جسم پر پھینک دیا ساتھ ہی میں گیند کی طرح برت کے نیچے گر کے اوپر کی طرف اٹھا چمپا ہڑ بڑھا گئی پہ اختیار مسافر نے تمنچہ چمپا کی سمت کر دیا مگر جب اس نے دوسرے لمحے میری طرف دیکھا مگر اسے دیکھنے کی مولد نہیں ملی میں نیچے سے اس کے پہنچے پر چھبرتا ہوا اوپر کی طرف اٹھ گیا تھا میرے اندازے میں کوئی خامی نہیں تھی ادھر چمپا کی سسکی بلند ہوئی ادھر میں چھپٹا مسافر نے پہلے چمپا کی جنب تمنچہ تانا پھر میری آہر سے بکھلا کہ تمنچہ کا رکھ بدلنا چاہا مگر میں نے اسے دمیان ہی میں اچھک کے اوپر اٹھا لیا تمنچہ سے شولہ نکلا اور ڈبے کی چھت میں سراخ کرتا گزر گیا میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کی گردن پر وار کیا راج کرشنہ مو موڑے مبغوت کھڑا تھا وہ ایک دم مسافر کے جسم سے لے پڑ گیا چمپا بھی جاگ گئی مگر تب تک میں مسافر کے تمنچے والے ہاتھ کی ہڈی اتار چکا تھا جوڑ کھل گیا تھا تمنچہ نیچے گر گیا اور مسافر در سے پیر پٹکنے لگا تمنچہ فوراں راج کرشنہ نے اٹھا لیا اور مسافر کی جیبوں کی تلاشی لے کر ایک لمبا چاکو برامت کر لیا میری ذرف سے مسافر کی گردن ڈھولک گئی تھی وہ فرش پر لوٹنے لگا میں نے اسے ایک ٹھوکر لگانا چاہیے لیکن راج کرشنہ نے مجھے روک لیا چمپا نے سوچ دبا کر کمرہ روشن کر دیا گاڑی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی راج کرشنہ نے گھڑی دیکھی تین ساڑھے تین بج رہے ہوں گے بمبائی آنے میں تین گھنٹے باقی تھے میں نے دوبارہ دروازے کی چٹھانی چڑھا دی